وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصطَفَى اَمَّا بَادُ فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمُ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوَ إِلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيلَةٍ أَلَوَ مَنِ اتَّبَعَنِي وَسَبْحَانُ اللَّهِ وَمَا أَنَّ مِنَ الْمَشْرِكِينَ صدق اللہ الرَّازِ محترم دوستو اللہ جل جلالہ وعمن والوہ کا بڑا فضل ورحسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے ساتھ اور دین کی محنت کے ساتھ ہماری نسبت جوری ہے یہ ایک نسبت ہے اللہ کرے کہ نسبت مناسبت نہ بدل جائے اور ہم کو دین کی محنت سے مناسبت ہو جائے یہ ایک طرفہ ماملہ ہے ایک طرفہ ماملہ ہے اناسبت دو طرف سے ہوتی محنت ہم کو چپک جائے اور ہم محنت کو چپک جائے دین کا کام ہم کو لگ جائے اور ہم دین کے کام میں لگ جائے ابھی ہم لگے ہیں لیکن کام ہم کو لگا بولو نبا کام ابھی ہم کو لگا اللہ کرے کہ یہ کام ہمارے اندر اتر جا اور یہ چیز بندے کی طلب کے ساتھ وابستہ ہے جتنے اندر طلب ہوگی اندر ایک فکر ہوگی آپ نے چاہے گا کہ مجھے کرنا ہے تو اللہ اسے تحفیق دے جائے گا یہ کام اللہ تعالی نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے کروایا اپنے بندوں کو خیر ہدایت کی طرف عمادہ کرنا بلائی کی طرف ایمان کی طرف عمال کی طرف دعوت یہ انبیاء علیہ السلام کا کام ہے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے صدقے میں اللہ تعالی نے اس کام کو عام کر دیا اور تمام امت پر امت کے مردوں اور عورتوں پر اس کے ذمہ داری ڈالی جہر فرد امت اپنے ماحول میں خود دیندار بنے اور دوسرے لوگ بھی دیندار ایماندار بنے اس کی کوشش کرتا رہے بار بار قرآن میں اللہ نے اس کی تحقیق کی بہت ساری آیتوں میں اللہ تعالی نے اس کا تذکرہ کیا اور لوگوں کو اچھائیوں کی طرف بلانے کی ترغیب دی اور برائیوں سے روکنے کی طرف حمادہ کیا کہ ہر آدمی خود سے اچھی زندگی گزارے اور دوسرے لوگ اچھی زندگی گزارنے والے پنس اس کی لئے کوشش کریں اللہ تعالی نے اس دور میں ہمارے بزرگوں کے ذریعے سے اس کام کا جو دھانشہ بنایا ہے یہ بہت مؤثر اور بہت مفید ہے بہت مؤثر ہے اس میں بڑی تاثیر ہے زندگیوں کے بنامے کے یہ عمالِ دعوت جو ہیں عمالِ دعوت وہ بڑے مؤثر ہیں معمولی چیز نہیں ہے کہ آدمی جہالت غفلت میں زندگی گزار رہا ہے اور اس کی زندگی کا اقدم سے بدل جانا اور اس کا گمراہی سے ہدایت کی طرف آ کر عمالِ ہدایت میں مشہور ہو جانا یہ اس کام کی قبولیت کی علامت ہے اللہ تعالی نے اس کام کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا ہے دین کے نام پر دنیا میں بہت سے کام ہو رہے ہیں اور اس میں بہت سارے اللہ کیا قبول ہیں بہت سارے کام مقبول ہیں ایسی بات میں کیا ہی ایک کام ہے اور سارے اللہ کے وقت اور مقبول بھی ہیں لیکن جو قبولیت اللہ تعالی نے پوری عمومیت کے ساتھ پورے عالم میں اس کام کو دی ہے وہ اللہ کا خصوصی نام ہے اور اللہ نے ہمیں اس میں لگایا ہے جتنی ہماری نیت میں وسط ہوگی اور ہمارے کام جتنا صحیح ہوگا اور جتنے ہمارے آپس میں اجتماعیت ہوگی کام کرنے کے لئے اتنا کام آگے پڑھے گا حضرت مہیر صاحب رحمت اللہ علیہ نے تین بنیادی اصول بتائیں کیا بتائیں بھائی سندھا ہے یہ سردی میں پتا نہیں چلتا وہ شارلال اوڑی ہوئی ہوتی ہیں پتا کم چلتا ہے جا کریں سو رہے دعا پڑھنے 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 آپ لوگ تو جاگ رہے ہیں لیکن کوئی عرص پڑھنے سویا ہو وہ جاگ 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 رہے ہیں تو تین بنیادی چیزیں بتائیں ایک اتحاد فکر کیا بتائیں اتحاد فکر یعنی فکر کا ایک ہون سب کی ایک ہی فکر دوسرا اجتماعیت یا قلوب یعنی دلوں کا جوڑ جسے ہم تو جوڑے ہیں ابھی سب واپس میں بہت میں جل کر بیٹھے ہیں ایسے دل بھی جوڑے ہوئے ہیں اتحاد فکر اجتماعیت خلوب اور تیس راہ نحجے صحیح صحیح طریقہ کیسے طریقہ صحیح طریقہ پہلی دو چیزیں ہوگی تیسری چیز نہیں کام نہیں چلے گا صحیح طریقہ نہیں اللہ کیونکہ قبول نہیں ہوگا اتنی چاہے کتنے قربانی دے وہ قربانی اللہ کے وہاں صحیح ہونی چاہیں اللہ کے وہاں صحیح نہیں کہنی اس کی ہمارے بزرگوں نے بڑی کوشش کی خود حضرت محلیہ صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم جن کے ذریعے سے کام چلا انہوں نے بار بار اس کو علماء کے سامنے پیش کیا کبھی مفتی کفایت اللہ صاحب کے سامنے پیش کیا کبھی مفتی شفیخ صاحب کے سامنے پیش کیا حیرت مدنی کے سامنے لیکن چونکہ بڑے علم تھے عمر میں چھوٹے تھے ان سے لیکن چونکہ بڑے عالم تھے تو ان کے سامنے پیش کیا ایک ایک چیز کو اس کے گشتوں کو ملقاتوں کا پروش اور یہ اور وہ سر جلوں جب سب کی تائید ہو جاتی تھی اور اللہ کی طرف سے بھی قبولیت کی آثار ظاہر ہوتے تھے دعاؤں کے ذریعے سے قبول کرواتے تھے بعض پرانے لوگ کہتے ہیں یہ کام ایسا ہی دنیا میں نہیں چلا اس کے پر منو آسو بہے ہیں کتنے آسو بہے ہیں منو آسو بہے ہیں سب بزرگوں کے سامنے پیش کیا اللہ کے وہاں اس کو قبول کروایا پھر اس کو چلایا پتہ نہیں کتنی رات ہے مولا نے لیا سب روئے اس کے لئے جب چل پڑا اس کے بعد مولی صاحب رحمت اللہ علیہ نے کسی موقع پر اپنے حج کے سفر میں ملتظم پر جا کر کچھ دعائیں کی کچھ دعائیں کی جب واپس آئے تو بہت خوش تھے ملتظم سے واپس ہے اس وقت پر بزرگوں میں موجود تھے انہوں نے پوچھا کہ بہت خوش نظر آ رہے کیونکہ آج میں نے تین دعائیں کی اور مجھے امید ہے کہ اللہ نے میری دعائیں قبول کرنا اس میں انہوں نے اس کام کی قبولیت کی کہ اللہ اس کام کو تو اپنے وہاں قبول کرنا اور یہ جو تو نے خاتہ اس کا بنوایا ہے جو ترقیب ہے اس کی اس کو اس طرح قبول کر لیں اور کوئی آدمی اس کو بدلنا چاہے تو یہ تبدیل نہ ہو تو یہ دعا اللہ نہ قبول کرنا اور کوئی آدمی اس کام کو سمجھنے کے بعد اس کی مخالفت کرے تو تو اس کے حالات کو تیتر بیتر کر اس کو سمجھ کر اس کی مخالفت کر ایک طرح آدمی سمجھا نہیں جائل آدمی انجان آدمی سمجھا نہیں ہو تو مخالفت جہالت میں ہوتی ہے ایک مخالفت کیسے ہوتی ہے جیسے مکہ کے عام لوگوں کی مخالفت وہ جاہیل تھے اور ایک مکہ کے چودریوں کی مخالفت وہ جانتے تھے سب کچھ ابو جہل حضور صاحب کے پیشے کہتا تھا کہ یہ ہی سچ آدمی لیکن ہم کو ماننے کی نہیں اس کی بات کیا وہ سچ کہا رہا ہے مانیں گے بولا نا مانیں گے نہیں مانیں گے ہم تو مانیں گے وہ تو وہ کہتا تھا کہ چاہے سچا ہیں لیکن میں مانیں گے زدی ہٹرن زدی وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے اپنے مقاسد میں وہ کامیاب ہیں جو حق کو سمجھنے کے بعد حق کو سمجھنے کے بعد اس سے آراز کرتے ہیں تو یہ بڑی محنتوں کے بعد اللہ نے دیا ہے اور معایلیہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جیسے تم اس کام کی ایسے حفاظت کرو جیسے تم اپنی کماری بیٹیوں کی حفاظت کرتے جن کی بچیاں ہوں کماری ان کو پتا ہوگا کیسے حفاظت کرنی ہوتی ہے آدمی کو کتنی فکر رہتی ہے رات دن سر پر ایک ٹینچن رہتا ہے کیونکہ عزت ہے بیٹی تو بیٹی عزت ہے اور کانچ کے برطن کی طرح ہے ذرا ہاتھ سے چھڑک بیٹھ اٹھ گیا ہو گئے بات تو کتنی فکر اس کو رہتی ہے اس باپ کو جس کے گھر میں کماری بیٹی ہیں ایسے یہ کام کرنے والوں کو اس کام کی حفاظت کی فکر ہوتی ہے بہت بڑی امانت ہے ہمارے پاس امانت ہے اور ذمہ داری کام امانت ہے اور کام کرنے کی جواب داری ہمارے ذمہ ہیں یہ نہیں کہ چھوڑ کے بہر جائے بہت بھاری چیز ہے بہت بھاری بھرکم چیز امانت ہے اور ذمہ داری اس لئے ہماری کوشش یہ ہو کہ ہمیں اس کام کو سمجھنا اور اچھی طرح سمجھنا ہے چلتے کا نام گاری نہیں جو بھی آنے چھوڑ دے بیٹھ گئے آدمی کو سفر کرنا ہے سمجھ کے سفر کرتا ہے بھئی بس کہاں جا رہی ہیں اور لمبا آٹھ گھنٹے کا سفر اندر جگہ بھی ملے گی نہیں ملے گی بھئی جا رہی ہیں بھئی لیکن کھل بڑی ہوئی ہیں جگہ ملے گی نہیں ملے گی اندر تو چلدی کا نام گاری میں آدمی سمجھتا ہے اگر آپ سوشتا ہے مجھے آٹھ گھنٹے جانا ہے اس گاری میں جگہ ہے نہیں یہ میری منزل تک پہنچائے گی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ آٹھ گھنٹوں سفر کے بعد منزل سے اپور سائٹ پہنچا دے مجھے کہیں اور مجھے لے جا کے کھڑا کر دے اس کا راستہ بزرگوں نے سمجھایا کہ آدمی لکیر کا فقیر بن کر بزرگوں کے پیچھے پیچھے چلتا رہا ہے اچھا رہبر منتخب کر لیا اب اس کے پیچھے چلیں اچھا رہبر منتخب ان کے پیچھے چلتا رہا ہے بزرگوں نے جو نظام بتایا جو طریقہ بتایا جو ترقیب بتایا اس پر آدمی چلتا رہا ہے اپنے عقل زیادہ نہ دوڑا رہا ہے اور نفس ہر ایک کا مکار ہوتا ہے نفس جو ہے نفس وہ بہانے کرتا ہے اور بڑا مکار یوسف علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی جنہوں نے اپنے آپ کو گناہ سے اتنا بچایا کہ بادشاہ کے گھر میں بادشاہ کی بیوی زنا کی دعوت دے رہے ہیں بادشاہ کی بیوی عزیز مصر کی بیوی وہ دعوت دے رہے ہیں گناہ کی زنا کی اپنے آپ کو بچا لیا اللہ کی مدد سے بچیں اللہ نے مدد کیوں نہیں اور پھر ان کے اوپر اقزام لگا پھر پورا قضیہ ہوا جل گئے ساری چیزیں ہوئیں اخیر میں یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں مَا عُبَرِّعُ نَفْسِ اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِسْتُو کہ یا اللہ مجھے پھل جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرم کتنی دیر کے لیے؟ بولو نا بھائی پھل جھپکنے کے برابر پھل جھپکنا کتنے دیر ہوتا ہے؟ سیکنڈ کا بھی سووا عصصہ ہے پھل جھپک جاتے ہیں تو پھل جھپکنے کے برابر نفس کے حوالے ہوا تو کیا ہوگا؟ ڈرائیور جو نا ڈرائیور رات میں گرمیوں کے موسم میں رات میں گاڑی چلاتا ہے ڈھائی ٹین بجے جن آنکھوں پر زیادہ لوڈ آتا ہے تو پل جھپکنے کے برابر بند کر لے کے با جاتا ہے بولو نا بھر ایک جو کا سیکنڈ کے سووے حصے کا گاڑی لے کے کہا جائے گا بہت 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 کو بہت با میں لہے نہیں جائے تو اس لئے آدمی کو کام کرنا ہے اس طریقے پر جو طریقے پر بزرگوں نے بتایا ہے بزرگوں نے سمجھایا ہے ابن مسعود بہت بڑے صحابی ہیں حضرت عبدالواہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس امت کو نصیحت کی پوری امت کو اور کہاں کہ تم میں سے اگر کوئی آدمی کسی کا اقتداء کرنا چاہے تو ان لوگوں کا احتضاء کرے جو دنیا سے چلے گئے جو دنیا سے چلے گئے اس لئے کہ زندہ آدمی فتنے سے خالدی ان الحیہ لا تؤمن علیہ الفتنہ زندہ آدمی فتنے سے خالدی وَلَا اِكَ اصحابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کَانُ اَفْتَلَ حَدِ الْأُمَّةِ وہ اصحابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو سمت کے سب سے افضل لوگ ہیں ان کی تین خوبیاں بیانتی ہیں اَبَرَّهُمْ قُلُوبًا وَآَنَقُهُمْ اِرِمًا وَأَقَلُّهُمْ تَقَلُّو تو ان کے دل سام سے ان کے دل کیا ساتھ ہے ساف سے کفر سے شرک سے نفاق سے حسد سے کینے سے برز سے حضاوت سے حق و جنیا سے حق و جنیا سے تمام گندگیوں سے دل پاک ساتھ ہوگی میں نہ کرتے انہوں نے پاک کیا جاہلیت میں تو سب اندر بھرایا لیکن انہوں نے ایمان لاکر محنت کر کے اپنے دلوں کو انگندگیوں سے پاک کیا دیا اور ان کا علم جہرہ جاہلین تھے ان کا علم کیسا تھا جہرہ علم رکھتے تھے سارے صحابہ علم سیکھتے ویسے خالی پھیر پھیر نہیں کرتے خالی پھیرنا مقصود نہیں جو چیز لے کر پھیریں گے وہ چیز پھیلے گی بھائی کسی گاڑی میں یہاں سے پھول سپلائی ہو رہا ہے پھول ہوتا ہے پھول گلاب موگرہ چمیلی کے وہ سپڑ تو ہائیوے پر سے جہاں سے گاڑی گزرے گی ہائیوے پر کیا پھیلے گا آرے بولو نا تو چھو پھیلے اور ہٹی کے کارخانی کی گاڑیا جاتی ہے ہٹی کی پریوئی گاڑیا تو جہاں سے گزردی وہاں سے کیا پھیلتا ہے بولو نا تو اگر ہم لوگ علم کے ساتھ پھیلیں گے تو دنیا میں علم پھولے گا اور جہالت کے ساتھ پھیلیں گے تو کیا پھیلے گا جہالت مرانا یوسف صاحب روانگی میں کہہ دیتا ہے کہ سورج روشن ہے نکلتا ہے ایک چکر کٹتا ہے پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے اگر یہ سورج خود روشن نہ ہو تو پوری دنیا میں اندھیر پر اندھیرہ پھیلے گا اس لئے مقصود ہے کہ ہم سیکھیں دین بھی سیکھیں دین کے کام کو بھی سیکھیں سوجھ بوجھ کے ساتھ کریں سمجھ کر کیسے کریں گے سمجھ کر اور بزرگوں نے کام کا پورا نقشہ تیار کر کے ان کو دے دیا پوروش کے زمانے کے عمال جواد میں جا کر یہ کام کرنی تھے یہ نہیں کرنی تھے مقام پر رہتر کیا کرنے کا کیا نہیں کرنے کا مقام محنت کے جو ہمارے پانچ عمال ہیں وہ ہمارے مقامی کام کا ایک بنیادی دھانچہ ہے بنیادی دھانچہ ہے اور یہ ایسا دھانچہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے دین کی دعوت کے اعتبار سے جس درجے کی ذمہ داری اپنے بندوں بندیوں پر ڈالی ہیں وہ تمام چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں سب سے پہلے اپنی ذات کا ذمہ دار پھر اپنی دھر والوں کا ذمہ دار پھر اپنی بستی والوں کا ذمہ دار پھر قرب و جوار کا ذمہ دار اور پھر پورے عالم کا ہے تو درجہ با درجہ مشورہ روزانہ کے دھائی دن تھے پہلا دوسرا گشت اور سہروزہ اپنی گھر کی مزدی کی تعلیم ان تمام چیزوں کے راستے سے آدمی اپنی گاہ سے لے کر پوری دنیا کے انسانوں تک کی محنت کر سکتا ہے اور اس میں گشتوں کے راستے سے باہر کام ہے باہر کا جو کام ہے گشتوں کے راستے سے دعوت جو ہیں دعوت و مسجد کے باہر دعوت کہا ہے بولو نا بھائی مسجد کے باہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں تیرہ سال دعوت تکا دی مکہ میں کتنی مسجد ہے باہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالی نے نبوت کی ذمہ داری اس وقت مکہ میں کتنی مسجد ہے ایک بھی نہیں تھی جو مسجد تھا وہ بھی بدھ خانہ بنا ہوا تھا مسجد حرام میں تین سو میں سانٹھ بدھ رکھے ہوئے تھے تو تیرہ سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جاوت کہاں پر گشکی ہے آرے بولو نا بھائی مسجد کے باہر کہاں گشکی ہے بازاروں میں چوپوں پر چورہوں پر گھروں پر روایتیں آپ پڑھیں گے دیکھیں گے کہ ایک ایک پیر پر جا رہے ہیں رات میں کبھی دین میں کبھی صبح کبھی شام دردر پھر رہے ہیں صبح اچھے کپڑے پہن کر نکل دے شام کو واپس آتے کپڑوں پر گھبار ہوتا تھا بال بکھرے ہوئے ہوتے محنت کر کے جیسے مزدور مزدوری کر کے کر لوٹتا ہے حضور علیہ السلام اپنی جاوت کی ذمہ داری کام محنت کر کے واپس لوٹ رہی تو آپ علیہ السلام دائی گھنٹے پورے بیتے تھے کتنا لگاتے تھے بولو نا سوکر سے شام تک اور کبھی رات میں جاتے تھے لوگوں کے عشاء کے بعد رات میں عشاء کے بعد یہ مدینہ والوں کو جو ہدایت ملی ہے مدینہ والوں وہ مینہ میں بڑا شیطان جس کو کہتا ہے جمر اعقبا اس کے سامنے یوں آتے ہیں تو دہلی طرف دو پہلے تو دو پہاڑ تھے وہ دو پہاڑوں کے بیچ کا دروا تھا وہ دو پہاڑوں کے بیچ کی جگہ ابھی تو ایک پار ختم کر دیا پورا تو سامنے وہ جگہ نظر آتی مسجد نمہ بنی ہوئی ہے اوپر چھت نہیں ہے اس جگہ پر مغرب کے بعد عشاء اور مغرب کے بیش مدیر ہو چکا تھا اور حضور علیہ السلام نے ان کو وہاں دعوت دی اور وہاں اہل مدینہ نے اسلام مینہ میں واپر مسجد تھی ملونے بھائی مسجد نہیں تو ہماری محنت جو ہے محنت اس کا ایک خاکہ بزرگوں نے بتایا گشتوں کے ذریعے سے گشتوں کے جس میں وہ امونوں گشتیں مقام پر رہ کر اور درمات میں نکل کر پانچ گشتیں اس ساری چیزیں ایک ایک چیز جو ہے بہت واضح طور پر بزرگوں نے بتائی اور بتا کر کل بتا کر آج چلے گئے ایسا نہیں ہوا ستر اسی سال اسی خاکے پر پوری دنیا میں محنت ہوئی اور پوری دنیا میں ایک اللہ کی فضل سے اور اس کے کرم سے بڑا انقلاب آیا یورپ امریکہ اور سلیہ افریقہ چائنہ جاپان ملیشیا انڈونیشیا اور کوئی خطہ دنیا کا باقی نہیں رہا کہ اس محنت کے اس طرز سے اس خاکے کے ذریعے سے اللہ نے عرب عجم اور طبقات امت میں مالدار غریب پڑے لکھے انفر تاجر مزدور ملازم حاکم محکوم کوئی چھوٹا نہیں جہاں پک پہنچ کر ان طبقات میں سے لوگوں کو دین نہیں ملا نکھر کر ایک چیز آئے جس کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول کیا ہوا ہے جس کو بارگاہ خدا بندی میں جس کی تاجید ہے جو معید اور سارے بزرگون علماء نے جس پر اتمنان و اعتماد ظاہر کیا اب ہمارے ذنہیں ادھر ادھر نہ جھاکے ادھر ادھر جھاکے بغیر چھپ شاپ اپنا کام کرتے رہے ہمارے کام کے اصولوں میں سے ہیں کہ آدمی اپنا کام کرتا رہے آپ کے یہاں ابھی بنیادی چیز اس کی ضرورت ہے کہ آپ اگر آپ سے ہماری گزارش ادھر ادھر بلکہ اللہ توفیق دیں تو یہ بہت سب آپ لوگ پیلیٹ کر دیں اگر کوئی ایسا آپ کو پرسنل ضروری کام اس کا نہیں رہتا ہے اور خالی تبلیغ کے لیے جو رکھا ہے کہ اس کو ڈیلیٹ کر دیں تبلیغ میں اس کی ضرورت نہیں اس کو ڈیلیٹ کر دیں ختم کر دیں ذہن منتشر ہے جو آتا ہے کوئی نئی چیز پوچھو بھئی ایک چیز اچھی خاکی راستہ یہاں سے دے ہے کہ یہاں سے باؤ جگر جانے کا سیدھا راستہ ہے ہائیویے بنا ہوا ہے اس پر پچاس سال سے گاڑیاں چل رہی ہیں وہاں بہت لگا ہوا ہیں باؤ نگر پچاس کلو میں بہت اتنا بڑا لگا ہوا ہے اب آر آدمی ادھر جا کر وہ باؤ نگر ہے کی پلو چاہتے ہیں پچاس کلومیٹر سیدھو چاہتے ہیں یہ راستہ نہیں پہلا راستہ کی پلو چاہتے ہیں بہا سیدھو راستے ہیں نا نا ہمارے وہاں راستہ دو ہو چاہتے ہیں تو یہ اقل مند آدمی بیوکوف ہیں بولا نگر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اپنے وقت کو ضائع نہ کر رہے ہیں اقل مند لوگ اپنے وقات کی حسابت کر دیں وقت کو ضائع نہیں کر دیں اتنا وقت اپنا دردر کی محنت میں لگا ملکتوں میں لگا دشتوں میں لگا کام بزرگوں نے صحیح ہمیں ایک محج بنا کر دے دیا ہیں اور وہ اقل مندی کی چیز ہے جن ازلہ میں اور جن صوبوں میں ساتھی اس رخ پر پرے ہوئے ہیں ابھی صبر کتا زلی کا اشتماع ہوا اسی سفر میں تو ان کے زلے میں بیتالیس مسجد ہے ٹوٹال اس میں سے کمزور مسجد پاک دس ہوگی گیا پاک دس مکان مسجد ہے تیس مسجد ہے ان کی اسے ہوگی کہ یہ مسجد دار جماعت ان کی اچھی ہوگی سولہ جارو چار مینے کی جماعت ہے روانہ کی انہوں نے کتی جماعت سولہ سولہ جماعت و چار مینے اور بیرون کی جماعت ابھی پیش کی پہلے روانہ ہوئی کی کیا کرا گئیں گا اور ابھی اشتماع سے اتنی اوڑا ہوں گا کام میں لگے ہوئے کام میں لگے ہوئے یہ تو ظاہر بات ہے کہ ابھی کام میں لگے گا اس کے منع فر ظاہر ہوں گا کوئی جماعت ان کے وہاں گجرات سے نہیں بیجنے سابر کاٹھاں کوئی جماعت نہیں بیجنے کہ پھر کوئی جماعت ان کے مدد کے لئے جائے یا کوئی جماعت جائے وہاں سولہ جماعت ان کے روانہ کمزور سے کمزور زلے ان کی ماشاءاللہ جماعت روانہ ہوگی تو اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ادھر ادھر دائیں بائیں جہاں کے بغیر جو کام اسی سال سے ہمارے بزرگ کر رہے تھے ہم میں سے کوئی تیس سال سے کوئی چالیس سال سے کوئی بتیس سال سے کوئی پچیس سال سے کوئی بیس سال سے کوئی دس سال سے ان کے ساتھ جڑا ہوا ہیں تو اپنا کام کرتے رہیں کیا کرتے رہیں بولونے بھائے اور کس کے لئے کرنا ہے حضرگوں کو خوش کرنے کے لئے کرنا ہے کس کے لئے کرنا ہے اللہ کے لئے کرنا ہے مولانا علیہ صاحب نے پہلے دن سے کام کرنے والوں کو یہ صدق پڑھایا کہ کام کس کے لئے کرنا ہے اس لئے اس کام کے چھے نمبروں میں ایک نمبر پورا اسی کام ہے کہ کام اللہ کبھی کرنا ہے اس کے لئے کرنا ہے کرو گے انشاءاللہ بھئی کرو گے کون کون کرے گا بوٹا دوالے خالی بتاؤ کتنے کریں گے بوٹا دوالے آئے کے نہیں آئے سب بوٹا دوالے ہاتھ اوپر کرو ابھی بھی بائیس مسجدوں کے پورے ساتھی آپ کے بھائیس اور گھوگا والے کتنے ہوئے